اتر پردیش سرکار میں کیبنٹ منطری راکیش سچان صاحب ہمارے ساتھ باتشیت کے لیے موجود ہیں آزمگڑ اور رامپور میں چناؤ چل رہے ہیں ایسے میں سپا اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے بیچ کڑا مقابلہ بتایا جا رہا ہے باتشیت کرتے ہیں سر کڑا مقابلہ بتایا جا رہا ہے لیکن سماجوادی پارٹی کا گل رہا ہے اس بار کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ دونوں جگہوں پر کتنی کامیابی مل پائے گیا دیکھئے رامپور میں تو ترکونڈی ملک سیدھے سیدھے چناؤ ہے دو پہ دو بھاجپا اور سیدھے پچھ بھی پچھ اور آزمگڑ میں بسپا بھی لڑ رہی چناؤ لیکن رامپور میں ہم لوگوں نے قریب پانچ دن کام کیا ہے چناؤ میں گاؤں گاؤں ہم لوگ گئے بھی ہیں ابھی ہمارے سسری مکمنتری یوگی جی کی دو سبائیں بھی تھی 21 تاریک کو جس طرح سے وہاں اتصا اور جس طرح سے جوس لوگوں میں دکھا چونکہ یہ اوپ چناؤ ہے نہ اس سے سرکار کو کوئی فرق پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کا ماننا تھا کہ نہیں بھئی ہمیں یوگی جی سرو سماج کو جو بھی گریب کلیان کی یوجنہیں سب کو لاب ملنا ہے اور ہم لوگ گاؤں گاؤں گئے تو ہمیں تو پورا بھروسہ ہے کہ رامپور جو اتیاسک سیٹ ہے اس سیٹ پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی اس بار جیتنے اوپ چناؤ جا رہی ہے اور آجمگڑ میں بھی بہت اچھی ستی ہے اور آجمگڑ بھی چناؤ جیتیں گے چونکہ یہ گڑ ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں لیکن وہ گھر بھارتی جنتہ پارٹی نے توڑ دیا ہے اور اس بات چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی جیتیں گے آپ لوگ رامپور میں رہے پانچ دن سات دن کام کیا وہاں پہ گھر گھر گئے گاؤں گاؤں گئے آزم خان اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے ایموشنل کارڈ وہ کہیں نہ کہیں کھیلتے نظر آ رہے ہیں اور کہا گیا کہ سرکار بدلے کی بھاؤنہ سے ان کے اوپر کام کی ہے اس لیے جو ہے ان کو جیل میں رکھا گیا ان کے بچے کو رکھا گیا ان کی بیوی کو رکھا گیا جیل میں اس طرح کی باتیں انہوں نے منج سے بھی کہیں ہیں ایک طرف دیکھیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ادھر پانچ سات سالوں میں کئی چناؤ ہوئے ان کو جب من ہوتا ہے جس سے چناؤ لڑتے ہیں جیتتے ہیں استیفہ دیتے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا میں اس بات پر نہیں جا رہا ہوں لیکن آجمگڑ کی جنتہ سمجھ رہی ہے کہ بکاس کی اور بھارتی جنتہ پارٹی سب ہی کو لے کے چل رہی ہے بکاس کی ساری یوجنہ گاؤں کاؤں تک بھیج رہی ہے اس لیے پہلی بار اکلیت کے لوگوں کا بھی بڑے پیمانے پربوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے جا رہا ہے ہم لوگوں کی بہت بیٹھ کے نیتاؤں کے ساتھ اور تمام پردھان بی ڈی سی سب کے ساتھ تمام بہت بیٹھ کے ہوئی ہیں لوگ من سے دل سے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم یوگی جی کے نیترت میں بکاس ہو رہا ہے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے چونکہ تین سال کے اس کارکال میں کوئی لوگ سبا کی طرف سے جو رہے ہیں آجم بھائی ان کی طرف تو کوئی بکاس کا تو کام ہوا نہیں تو ایموسنل اب ان کا چلنے والا نہیں ہے ایک طرف بکاس کے نام پر جو بوٹ مانگا جا رہا ہے اس پر جنتہ زیادہ ماتھ رامپور میں جھنڈا گاڑ دیں گے آپ ہاں گڑے گا دیکھ دیجئے گا ایک آخری سوال یہ تھا کہ اگنیپتھ یوجنہ کو لے کر بڑا ویرود ہوا ہے پورے دیش میں سرکار لیکن اس پہ اڈگ رہی اور اب بھرتیاں بھی شروع ہونے جا رہی ہے جبکہ وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ سینہ کے ساتھ چھلاوا کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے دیکھئے یواؤں کو جس طریقے سے اس یوجنہ کا لانچ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت سوچ سمجھ کر کے اور یواؤں جب چار ساڑے چار سال میں نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں پونجی بھی ہوگی اور ایک ٹریننگ بھی ہوگی جیسا بھی یوپی سرکار نے بھی کہہ دیا کہ ہماری جو بھی برسیاں ہوں گی ہم ان کو مہت دیں گے اسی طرح سے بھارت سرکار نے بھی کہا کہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد وہ بھی روزگار ہو جائیں گے وہ اپنا روزگار بھی کر سکتے ہیں ان کو پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں رہے گا اور آگے جو نوکریاں نکلیں گے سرکاری اس میں بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ کیول بپچ کے لوگوں نے بھرامک پرچار کیا اس کے چلتے یہ تھوڑا مومنٹ ہوا ہے دیرے دیرے سب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے سب سانت ہو رہا ہے پھر یہ سب میں تھوڑی لاغو ہو رہا ہے کچھ پرسنٹیج میں ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی یوجنا بھارتی جنتہ پارٹی لاتی ہے تو اس کو بھی بچ سمجھنے کے پہلے اس پر ترنت راجنیتی شروع ہو جاتی ہے اسی کے چلتے یہ تھوڑا بہت جو مومنٹ ہوا ہے لیکن یہ دیرے دیرے سانت ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو پی میں تو کوئی مومنٹ ہوا ہے نہیں ان جگہ کچھ بیہار میں کچھ ان سٹیٹوں پر تھوڑا سا لوگوں نے پریاس کیا لیکن دیرے دیرے نارمل ہو رہا ہے پچھت کے لئے شکریہ آپ نے سنا راکیہ سچان صاحب کو اتر پردیش سرکار میں کیابنٹ منتری ہیں بڑی ہی بے باقی کے ساتھ انہوں نے اپنی باتیں کہیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اس بار آزم گر اور رامپور میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈہ گڑے گا اور دونوں جگہ فتح حاصل ہوگی کیمرہ میں نرشت کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمجھار لکنو